اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیر خریے سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں صبح میں میں نے تھوڑی سی جو ویڈیو بنائی تھی وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں پھر ملتے ہم رات کے کھانے پہ آخر کل ہور میں سردی کا آغاز ہو چکا ہے یہاں صبح صبح بہت زیادہ دھون پڑتی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے یہ موسم بہت پسند ہے آپ سب بتائیے گا کس کس کو سردیاں پسند ہیں آج کل کشمیر کا موسم بھی بہت حسین ہے آپ میں کون کون کشمیر گیا اگر نہیں گیا تو ضرور جائیے گا وہاں کی سردیاں وہاں کی گرمیاں لا جواب ہے وہاں کا موسم لا جواب ہے بہت خوبصورت ہے میر کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کشمیر سچ میں ہماری جنت ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں اپنی رات کی روٹین آج میں بنا رہی ہوں علو بینگن کی سبزی ہر کوئی اپنے دریقے سے بناتا ہے جیسے میں بناتی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں بینگن کے چھلکہ اتار کے بناتی ہوں اور چھلکہ اتار کے ایسے کٹ کر لیا اس کو کٹنگ جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں میں تو ایسی کٹنگ کر کے اب اس میں پانی ڈال کے میں نے رکھا تاکہ یہ بینگن کالے نہ ہو جائیں کھی کو ڈال کے اچھے سے گرم ہونے دیں پھر پیاز ایڈ کریں گے ہم موسیقی 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 اب اس میں ٹھوم ریٹ کر کے اچھے سے بنائے کرلیں اس میں جو مسائلنگ جائیں گے وہ یہ ہیں ایک چمہیں مرچ ایک چمہیں پیسہ و دھنیا نمک اور حل دی اور کرم مسائلہ یہہنٹ یہ بنا جاتا ہے بس میں اپنے طریقے سے جیسے میں بناتی ہوں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہاں ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے بینگن اچھے سے اس کو مکس کر کے اور پھر اس کو ہم کور کر لیں گے اس کا اپنا پانی نکلے گا اسی پانی میں گھل جائیں گے ہاں ہمارے بینگن گھل گئے ہیں اب اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے آلو ڈال کے پھر اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اور پھر دھم پہ لگائیں گے تکریباً ہمارا سالم تکریباً تیار ہو گیا ہے اب اس کو اچھے سے بنائی کر کے اور پھر اس میں دھنیا ایڈ کر کے چولہ بند کر دیں گے ہمارا ساکرد کریں گے یہاں ہمارا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت ذائقہ دار تھا آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ